پریانکہ جی مدد پدیش میں آئی ہے پھر چناوی چھلاوہ کرنے کے لیے پانچ سال پہلے ان کے بھائی بھی آئے تھے چناو کے وقتی نہرو پریوار کو جنتہ یاد آتی اور بھگوان یاد آتے ہیں پانچ سال پہلے راہل گاندی آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کسانوں کا دو لاکھ روپے کا کرجہ مافو کا کسی کسان کا کرجہ ماف دیگا بیروجگاری بھتا دینے کا وعدہ کیا کانگریس کی سرکار آئی کسی کو بیروجگاری بھتا نہیں ملا کوٹ کے اوپر جنوی پہن کر راہل گاندی ہندو بننے کی کوشش کرتے ہیں اور نرمدہ میہ کی آرتی کر کے پریانکہ جی ہندو بننے کی کوشش کرتی ہیں یہ وہی کانگریس ہے جس نے دو مہینے ایک مہینے پہلے کرناٹک میں بجرنگ والی کا ویروت کیا آج بجرنگ والی کی آرتی اتار رہے ہیں کملنات جی بجرنگ والی کے آکار کے کیک پر چھوڑی چلاتے ہیں اور پریانکہ جی نرمدہ میہ کی آرتی کرتی ہیں یہ چناوی چھلاوہ یہ کیول چناو کے وقت بھگوان کو یاد کر یہ کانگریس کی راجنیتی ہے اور اس راجنیتی کو جنتا بھی سمجھتی ہے پریانکا جی آپ سنسکار دھانی میں آئی پر آپ کے کارکرتاؤں نے اسی سنسکار دھانی میں سنسکاروں کو تار تار کیا اور راستری دھوچ کو پیروں تل یہ کھچلا ہے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے مدرپیدیش میں آپ ان بہنوں کے گھر جاؤ جن کو بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے شیورا سنگھ چوہان نے لائلڈی بہنہ بنایا ہے اور وہ لائلڈی بہنہوں کو بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہر مہینے ایک ہزار روپے دے رہی ہے پہلے اس کا دھنیواد دیجئے اور ان کے ساہو سو میں شامل ہوئے یہ راجنیتی نہ کیجئے یہ دھرم کا چھلاوہ دکھا کر راجنیتی کرنا جنتا کو تو گمراہ کر سکتے ہو پر بھگوان کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو